اسلام علیکم اس وقت ٹوٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے دیگر جتنے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر قاسم علی شاہ کی کچھ تصویریں وائرل ہیں جس میں انہوں نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی میں آپ کو یہ تصویریں اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ ہر جگہ وائرل ہو چکی ہے اور قاسم علی شاہ بھی اس حوالے سے ویڈیو بنا چکے ہیں قاسم علی شاہ سے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ایک بہت بڑی کمیونٹی سوشل میڈیا پر ایسی موجود ہے جو ان سے انسپائر ہے کیونکہ وہ اس طرح کی انسپائریشن والی تقریرے کہانیاں سناتے ہیں جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں یا جو انہوں نے اوبزرف کیا ہے اسی وجہ سے ان کو کامیابی ملی ہے میں بطور خود اپنی ذات کی بات کروں تو میرے قاسم علی شاہ سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کا ایک طبقہ ایسا بھی پاکستان کے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر موجود ہے جو کہ اختلاف کو نفرت میں بدل دیتے ہیں اور قاسم علی شاہ کو بقاعدہ طور پر گالیاں بھی دیتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان لوگوں کو ہاتھ قاسم علی شاہ کی کچھ تصویریں لگی اور انہوں نے کہا کہ اب اگلی تصویریں بھی اس کے بعد آنے والی ہے جس میں قاسم علی شاہ کے ساتھ کوئی لڑکی وغیرہ نظر آئے گی یہ تصویریں میڈیا پر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہر جگہ پر میں نے دیکھی میں چاہتا تو شاید میں بھی اس پر ٹویٹ کرتا اور کوئی ایسا کومنٹ کرتا کیونکہ میں ان میں سے ہوں جو قاسم علی شاہ سے اختلاف رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا میں نے نہیں کیا تھوڑا سا انتظار کیا ہوسلا کیا اور ہمیں ہوسلا کرنا چاہیے لیکن ہمارا یوٹیوب میڈیا سوشل میڈیا جو ہے کیونکہ قاسم علی شاہ کو جاننے والے سننے والے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں میں نے تھوڑا انتظار کیا اور اس پر قاسم علی شاہ کا اپنا ویڈیو بیان سامنے آیا انہوں نے یہ بتایا کہ میری اپنی یہ تصویریں ہیں اور میرے اپنے موبائل سے یا فیملی کے کسی میمبر کے موبائل سے بنائی گی تصویریں ہیں اور یہ ایسا ہوا ہے کہ میرا موبائل کھلا پڑا ہوتا ہے تو کسی بندے نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو وہاں سے لیک کر دیا یا میں بھی میرے موبائل کو ہیک کیا گیا ہو اور انہوں نے ساتھ یہ واضح کیا کہ یہ گھر میرا ہی گھر ہے میں کسی گیسٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھا تو انہوں نے ساتھ اپنے گھر کی بھی کچھ تصویریں دکھائی یعنی جس کمرے میں تصویریں لیک ہوئی اور کچھ لوگوں نے جو قاسم علی شاہ سے نفرت کرتے ان کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہے تو انہوں نے بتایا یہ گیسٹ ہاؤس نہیں بلکہ میرا اپنا ہی روم ہے اور اس روم کی انہوں نے بقاعدہ ساری تصویریں جو ہے اپنی ہی ویڈیو میں چلائی اس لئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں انہا مجھے کوئی شوق نہیں کسی کا گھر کسی کو دکھاؤں لیکن انہوں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا اور آپ بھی اس وقت یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور قاسم علی شاہ کی جتنی تصویریں وائرل ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اب اس کے علاوہ میری اور بھی ویڈیوز وائرل ہوں گی میری اور بھی ایسی تصویریں آنے والی ہیں جس میں میں نے بنیان پہنی ہوگی یا میں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوگا صرف دوتی پہنی ہوگی کیونکہ میں اپنے گھر میں ایسے ہی نورملی رہتا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی خاتون کے ساتھ بھی میری تصویر آ سکتی ہے وہ خاتون یا پھر ان کی بہن ہو سکتی یا کوئی ان کی بیٹی ہو سکتی بیٹا ہو سکتا ہے یا پھر ان کی اہلیہ ہو سکتی فیملی میمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں ان رپڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے اختلاف ضرور کرے تنقید ضرور کرے جو چیز پسند نہیں آتی اس کے اوپر دلیل کے ساتھ تنقید کرے لیکن اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک شخص کی آپ عزت کو اچالے پھر اس شخص کو آپ کو آ کے جسٹیفائی کرنا پڑے اپنے ویڈیو کے ذریعے کاسی مریشاہ بہت عرصے سے ویڈیو پر نہیں آ رہے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ آئے اور انہوں نے جسٹیفائی کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ تصویریں جو ہے میں نے خود بنائی ہیں میرے موبائل میں موجود ہیں میں بھی میرے موبائل ہیک ہو گیا ہوں اگر ہیک ہو گیا ہے تو ان کی فیملی کی جو تصاویر ہے جو انہوں نے خود کہا کہ وہ بھی ہیکر کبھی بھی کہی پر بھی اپلوڈ کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ میری اپنی ذاتی تصویریں ہیں اور کوئی شخص اپنے گھر پر جو بھی کر رہا ہے آپ کو اس سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کوئی اور واقعہ ہوتا تو ضرور تنقید کی جاتی کہ بھئی آپ دوسروں کو باشن دیتے ہیں اور خود اپنی حرکتیں چیک کریں لیکن انہوں نے جسٹیفائی کر دیا کلیر کر دیا اور اپنے گھر کے مناظر بھی دکھا دیئے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں لیکن خدا رہا ان تصویروں کو جہاں پر بھی دیکھیں وہاں پر ریپورٹ ہی کریں کہ جناب یہ پروپیگنڈا ہے تو جو بھی فیس بک پیج ہوگا اکاؤنٹ ہوگا یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا تو وہی پر جم جائے گا وہی پر ختم ہو جائے گا اس کو ڈسکونیکٹ کر دیا جائے گا آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ